یہ آیت کریمہ کا ورد دعا نہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یوب عصول قیامت تک وہی سے ان کا باست بادل موت ہوتا فَنَمَزْنَاهُ بِلْعَرَاهِ لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا لَا إِلَهَ لَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُمْ تُمُنِ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالی نے ان کو اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بِلْعَرَاهِ چَتِیَ الْمَيْدَانِ میں کہیں اُگل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیئے گئے وہ ہوا سقیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو کوئی دائجسٹیف جوسز وغیرہ نہیں آخر خال وال کو جو کچھ کیا ہوگا بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اُگل دیا تو ہم نے اس پر ایک یقتین کا درخ اُگا دیا اس کی مجھے اس سے پہلے کئی تفاصیل میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے احمد الدین مار ہر بھی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں تو ان کا وہاں ایک بیل ہوتی اگجین کہتے ہیں اگجین اگجین یعنی بلوچوں کے ہاں مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگجین ہے اور وہ بیل ایسی ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے اور اس کی اندر کچھ ایسا انسیکٹسائیڈ ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے تو اللہ تعالی نے وہ اگجین کا درخ یقتین جو ہے اب وہ قاف گاف بلتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرق میں بھی قاف جو ہے گم گم کو وہ گمی کہتے ہیں تو یقتین سے یقین یقین سے یقین وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے ہاں گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہو خال صحیح ہو لہٰذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں کوئی میکٹیریہ نہ آ جائیں تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر ہم نے یقتین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہو گا اس کا کہ جو اس در مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے لیا وَرْسَلَّهُ الْا بِعَتِ أَلْفِنْ أَوْ يَزِيدُونَ پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحتیاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا ایک لاکھ انسانوں کی طرف آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں اور غالباً یہی اغلب کے اپنی ہی قوم کے پاس واپس آگئے ہیں جن کا کہ عذاب تل گیا تھا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ عذابِ الٰہی تل جائے تو ہم نے ایک لاکھ کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا فَآمَنُوا فَمَتْتَعْنَاهُمِ الٰہِينَ تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان مطاعِ دنیا بھی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لئے یعنی یہ فریش لیز آف ایکزسٹنس ایک نئی ان کو محلت دے دی بقاہ کی فَسْتَفْتِهِمْ عَلَيْرَبِّكَ الْمَنَاتُوا وَلَهُمُ الْبَنُونَ اب یہاں پر وہ جو مکہ کے ان کے جو قائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو اے نبی درہ ان سے پوچھ یہ کیا تیرے رب کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو جلیے بیٹا تو دیا اللہ کو ایلوڈ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے ایلوڈ نہیں کیا تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہیں ہم خلقنا الملائکتہ اناسا کیا ہم نے فریشتوں کو واقعی مونس بنایا تھا وَهُم شاہدون وہ گواں ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقعیتا ہم نے فریشتوں کو جو بنایا تھا تو مونس بنایا تھا اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ نہیں آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے اقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں وَلَدَ اللَّهِ اللَّهِ کے اولاد ہوئی وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اَسْتَفَلْ بَنَا تِعَلِ الْبَنِينَ کیا اللہ تعالی نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی مَا لَكُمْ كَيْفَةَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کیسی رائے دے رہے ہو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے اَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُبِينَ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سنز ہے کوئی سلطان ہے اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے یہ تیسری سورت ہے اسی سٹائل کی سورہ حجر پھر سورہ شعرہ پھر یہ سورہ صاف فات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیت ہے اور ریدم ہے تیز سواتی آہنگ زیادہ نمائع ہیں دیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں مَلَكُوتِ زِنَا جو ہے ان سورتوں کے اندر یہ بھی ابتدائی دور کے سورتوں میں سے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی سورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک ابتدائی زمانے کی سورت شامل کر دی اور اس کا حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے اللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو لیکن یہ ہے کہ تاکہ مَنَوْتِن اندر نہ رہے بلکہ مَرآمین کے اندر تنبو پیدا ہو جائے لیکن داہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ دوزانہ پڑھتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے بلکہ یہ ہے کہ پھر بدل بدل کر عدل عدل کر مضامین آتے چلے جائے وَاللہ عالم اَمْ لَكُمْ کِسُلْتَانُ مُمِن چاہ تمہارے پاس کھلی سند ہے فاتح بِ کتابِكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو لاؤنا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَسَبَا انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسم کا رشتہ قائم کر دیا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّتُ وَإِنَّهُمْ نَمْ سوائے اللہ کے وہ بندے وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تو تم اور وہ جن کو تم پوچھتے ہو وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے إِلَّا مَنْ هُوَ سَالِنْ جَهِمْ سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ بَعْلُومٌ اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی ہے وَصَافَاتِ صَفًّا فَزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا وہ فرشتے جو صفے بان کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذابِ الٰہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹ سا ہے اور اس کی چنگھار جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور مسئلیاں ہلاک ہوتی ہیں فَتَّالِيَاتِ ذِكْرًا جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچا ہوتے ہیں پیغامات کو اب وہاں ان کی طرف سے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ فرشتوں کی طرح سے کہا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں کوئی پنج ہزاری ہے کوئی دس ہزاری ہے کوئی تیس ہزاری ہے ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے مرتبہ مقام معین ہے ملائقِ مقربین ہیں ملائقِ عالی ہے ملائقِ دنیا ہے ملائقِ اسفل ہیں یہ سب کے سب ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْلُ الصَّافُونَ اور ہم تو سب کے سب سفیں باندھے ہوئے مستعیم کھڑے ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْلُ المُصَبِّحُونَ اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی وَإِنْ قَانُوا لَيَقُلُونَ لَوَنَّا إِنَّا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُلْنَا عِبَادَ الْآهِ الْمُخْلَسِينَ اور یہ نوم تو کہا کرتے تھے بہت زور دے کر کہتے تھے قسمیں کھاکا کر کہتے تھے اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا لَوَنَّا إِنَّا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُلْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اب جب وہ ذکر آگیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں تو ان قریب یہ جان لے گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بگت نہیں پڑے گی وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا عِبَادَ الْمُرْسَلِينَ یہ آیات بھی بہت اہم ہیں فلسفہ قرآن کے اعتبار سے رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اس سے غلبہ دیا جائے نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں حضرت یاہیہ قتل ہو گئے حضرت ذکریہ قتل ہو گئے لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا رسول مغلوم نہیں ہوگا جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آرہی ہے رسول مغلوم ہو رہا ہے رسول اور اس کے ساتھیوں پر مچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو ورک کر دیا جائے گا یہ اللہ کا قائدہ و قانون رسولوں کے بارے میں ولقد سبقت قلمتنا لعبادن المرسلین یہ بات تو ہماری پہلے سے تیشدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں عبادن المرسلین انہم لہم المنصورون یقیناً ان کی بدد کی جائے گی اور میں یہ سیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں اس لیے تو اب بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قائدہ و قانون رہا ہے اس حالت کے بارے میں وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی ظالم آکر رہے گا یعنی اللہ کا لشکر کون ہے اللہ کا حضب اللہ کونسی ہے اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان محمد الرسول اللہ والذین مآہو یہ کون تھے یہ حضب اللہ تھے اپنے وقت کے حضب اللہ یہ ہے اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے یہ اس دور کی حضب اللہ ہے فَتَوَلَّا أَنْهُمَ اتَّاعِينَ تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لئے آپ زیادہ ان کی یہ استحضاء کریں تمسخور کریں آپ پروانہ کریں آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے وَعَبْسِرْهُمْ فَصَوْفَيُبْسِرُونَ تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے آپ عراض کر کے ذرا پھر انتظار کے یہ دیکھتے رہیے دور سے فَصَوْفَيُبْسِرُونَ تو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اَفَبِعْضَابِنَا جِسْتَاجِنُونَ